سو کراچی کے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ مایوس نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مانسون کو شروع ہوئے ایک مہینے سے زائد ہو گیا ہے بھارت میں کافی اچھی بارش ہوئی پنجاب میں کے پی کے میں کافی بارشیں ہوئی کراچی میں صرف چار اسپیلز آئے لیکن وہ بھی شہر میں اس طرح سے نہیں برس سکے جس طرح سے توقع کی جاری تھی یا کراچی والوں کی شاید اتنی توقعات تھی اس سے لیکن ایسا نہیں ہو سکا بھارت اب کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بری خبر ہے اور وہ بری خبر کافی لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہے لیکن دو اچھی خبریں ہیں وہ دو اچھی خبریں کون سی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا نہ صرف کراچی والوں کے لیے بلکہ وہ دو اچھی خبریں پورے سندھ کے لیے ہیں سندھ کے تمام شہروں کے لیے ہیں کہاں کہاں کیا ہونے جا رہا ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس چینل پر بھی اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے تازہ ویڈر اپ ڈیٹ کو فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں آل نوٹفیکشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ کی سپورٹ سے یہ چینل بھی اسی طرح گروہ ہو جیسے نیوز 247 پر آپ ہمیں دیکھتے ہیں سو بات کریں گے سب سے پہلے میں بری خبر شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ مایوسی ایک طرف ہو جائے اور پھر دو اچھی خبریں شیئر کریں گے سو بری خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے اس بار پوزیٹیو فیس میں ہے ایل نینو اس کی وجہ سے جو ایک معسمیاتی فنومینا ہے سب سے مین اور دو فنومیناس ہوتے ہیں لادینہ اور ایل نینو جس کی وجہ سے ہمارے اس ریجن کے اندر جو بارشیں ہیں ان کے زائد ہونے یا کم ہونے کا انثار ہوتا ہے اس بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگرچہ یہ پریڈکشن تو پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ ایل نینو پوزیٹیو فیس میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بارشیں جو ہیں منسون کی وہ پاکستان کے جنوبی علاقے خاص طرح پر یہاں پر کم ہوں گی اب جو پریڈکشن سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنل موڈلز جو بتا رہی ہیں ان کے مطابق آنے والے دو مہینے کے اندر یہ جو ایل نینو فیکٹر ہے یہ کافی مزید پوزیٹیو فیس میں جائے گا یعنی کہ نیوٹرل سے یہ مزید سٹریم پوزیٹیو وے کی طرف جائے گا اور یہ اگر پوزیٹیو وے کی طرف جاتا تو یقیناً اس کا اثر ہمارے علاقوں میں یہ ہوگا کہ بارشیں کم اور گرمی زائد ہو سکتی ہے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ ہے انڈیا نوشن ڈائپول جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی ہم بتاتے رہے ہیں اور اس وقت کی کنڈیشن کے مطابق وہ نیوٹرل سے پوزیٹیو فیس میں جاتا دکھائے دے رہا ہے اس وقت کرنٹ سٹیٹس تو اس کا نیوٹرل ہے لیکن پریڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں وہ مزید پوزیٹیو فیس کی طرف جائے گا جو کچھ حد تک ریلیف تو دے گا لیکن ظاہر ہے کہ مونسون کا پیریڈ اس وقت تک نکل چکا ہوگا تو آنے والے جو ہمیں سردیوں کے موسم کے حوالے سم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کچھ حد تک ڈائی ورڈ ہوتے دکھائے دیں گے بڑھ بری خبر یہ ہے کہ بارشیں اس کی وجہ سے صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں کم زیادہ ہوتی دکھائے دیں گی اور موسم سٹریم لیول کے ہوں گے اب کلائمنٹ چینج کے اگر لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف بارشیں زیادہ ہونا نہیں ہیں اس کے اندر ہیٹ ویو بھی ہے شدید گرمی بھی ہے درجہ حرارت کا بڑھنا بھی ہے سمندر کی سطح بھی سلسل بڑھ رہی ہے بہت ساری چیزیں جو کلائمنٹ چینج کے زمرے میں آتی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے فیکٹر کے اندر ہیں جب ہمیں الینوں کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پوزیٹیو فیس کی وجہ سے ہمیں یہ مونسون کافی ڈرائے اس وقت دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ایک انٹریسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف کراچی میں بارشیں نہیں ہونی ایسا نہیں ہے اگر آپ پاکستان کے دوسرے شہروں کے گربات کریں یہ جولائی کا جو مہینہ تھا پچھلا مہینہ ہم نے دیکھا لاہور اسلام آباد اور پنجاب کے بہت سے وستی میدانی لاکھوں میں کافی ہیوی رین فال ہوئی لیکن وہاں بھی اب ایک بریک آیا ہے اگرچہ آن این آف تو وہاں پر بارش ہو جاتی ہے کیونکہ ماں کا کلائمنٹ ایسا ہے ایٹموسفیر ایسا ہے لیکن جو ایک میجر سسٹم ہے کوئی بھی اس وقت خلیج بنگال میں ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارش ہو رہی ہو بہرحال بری خبر یہی تھی کہ یہ جو انڈیا نوشن ڈائپول ہے اور علمینو ہے یہ اس سال کے آخر تک اسی طرح سے کنٹینیو کرے گا اور ہمیں سردیوں میں بھی پھر آن این آف اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں بہرحال اچھی خبر دو ہیں اور وہ دو اچھی خبریں یہ ہیں کہ ایک تو اچھی خبر آپ آج کل کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں سورج نے کراچی والوں کو شکل نہیں دکھائی اور یہ کراچی کو ایٹلیس اس بات پر خوش ہونا چاہیے دوہزار اکیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اگرس کا مہینہ ایسا ہی گزرا تھا جس کے اندر پورا مہینہ کلاوڈز ہی کلاوڈز تھے بادل ہی بادل تھے صبح اٹھو تو بادل شام میں بادل رات میں بادل اور یہ سمندری بادلوں کی جو شدت ہے یہ زائد ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس وقت تیز ہواین بھی چل رہی ہیں پچھلے چند دنوں سے ہواوں کی رفتار میں اضافہ بھی ہوا ہے اور شام اور رات کے وقت میں یا صبح ایڈی مارننگ میں کچھ علاقوں میں بارش بھی ہو رہی ہے اور رات کے وقت میں بھی خاص طور پر اچھا یہ جو سی کلاوڈز سے بارش ہو رہی ہے اس کو بھی ایک نیمت سمجھیں اور یہ سپیسیفک ایڈیاز میں زیادہ ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ کراچی کے شمالی علاقے ہیں جن میں نورت کے علاقے شامل ہیں اسی طرح سے اورنگی ٹاؤن مغربی علاقے ہیں جو ویسٹ کے علاقے ہیں بلدیا ٹاؤن ہے یہاں پر اس کے اثرات زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں آل دو کہ جو شہر کے جنوبی علاقے ہیں یا سینٹرل پارٹ ہیں جہاں ہونی چاہیے اسی کلاوڈ سے ہلکی پھلکی بارش لیکن وہ ہمیں اتنی ظاہر دیکھنے کو نہیں مل لی بہرحال یہ کراچی کے لیے خوشخبری ہے کہ اگست کا مہینہ ایسا ہی رہے گا اس بار بہت خوشکوار موسم رہے گا آپ کو اٹلیس اس منت کے اندر آنے والے کچھ نیکسٹ کپل آگ ڈیز کے اندر کوئی ایسی میجر ہیٹ ویو یا گرمی یا پھر حبس کی کیفیت نہیں ہوگی اچھا دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا ڈیریک لنگ جو ہے وہ بارشوں کے ساتھ بنتا ہے اور میجر سسٹمز کے ساتھ بنتا ہے جو کہ مانسون کے ڈیویلپ ہوتے ہیں بے آف بنگال میں جو ہمارے ایڈیاز کو متاثر کرتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل جو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس جولائی کے بعد سے لے کر سٹل آج ساتھ اگست ہے تو ایک ہمیں طویل بریک تو دیکھنے کو مل رہا ہے مگر یہ اس وقت مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بیس تاریخ کے بعد خلیج بنگال میں ممکنہ طور پر یاد رہے کہ یہ بھی کافی لانگ رینج پریڈکشن ہے اس میں آن این آف چینجز ہوتی رہیں گی اور ہو بھی سکتی ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے ایسا نہ بھی ہو لیکن یہ ایک اندازہ اگر ہم ایک پیرامیٹرز کو دیکھ کر یا ایک ایٹماؤسفیر کو دیکھ کر مشاہدہ کر سکیں تو خلیج بنگال میں دوبارہ سے جو ساؤت ویسٹ مونسون ہے اس کے ریوائیول کے چانسس واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اچھا اب یہ ریوائیول جو ہوگا یعنی کہ جو واپسی ہوگی مونسون کی ہمارے ایریاز میں اس میں جو سسٹم بنے گا وہ اس میں دو پوسیبلیٹیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور بڑا غور سے اس بات کو سنیے گا دیکھیں پوسیبلیٹی نمبر ون یہ بتا دیئے کہ جو سسٹم بنے گا بیس تاریخ کے بعد خلیج بنگال میں یعنی کہ ہوا کا کم دباؤ بنے گا یا تو وہ نئی دہلی سے ہوتا ہوا پنجاب کی طرف جائے گا پوسیبلیٹی نمبر ٹو یہ کہتی ہے کہ یہ وہ اس کی جو کور ہوگی مین کور اور جو اس کا ایکسس ہوگا وہ ہمارے ساؤڈرن ایڈیاز کی طرف یعنی کہ سندھ کی طرف یا بلوچستان کی طرف ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی نمبر ٹو اب میں نے پوسیبلیٹی کو ٹو میں اس لیے رکھا ہے سندھ کے لئے اس کی وجہ یہ کہ اس پر زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ نئی دہلی سے ہوتا ہوا پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اور اسلام آباد میں اور کے پی کے میں بارشوں کا باعث بنیں بٹ ایک چیز آپ نے آج شاید ہمارے مین چینل نیوز 247 اردو پر جو پاکستان کے محکمہ موسمیات کیے خبر تھی جو ہماری ساتھی کومل اکبر خان نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ سندھ کے بہت سے علاقوں میں مونسون کے کرنٹس داخل ہوں گے اچھا ابھی تک میں اگر انٹرنیشنل موڈلز کو دکھا سکوں اگر کوشش کروں گا اس ویڈیو کو جب آپ تک پہنچایا جائے گا تو وہ موڈلز بھی اس میں ایٹ کیے جائیں بٹ وہ موڈلز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ریوائیول ہوگا نا یہ بھی سکیٹرڈ ایکٹیوٹیز ہی ہوں گی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے کچھ ایلیاز میں بارش ہوگی کچھ ایلیاز بائی پاس ہو جائیں گے کراچی اس وقت اس ریوائیول کے فیس کے اندر آن چانس اور کہہ سکتے ہیں ہم کے آن لکھ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ ڈیریکلی صبح سندھ میں کس طرح سے داخل ہوتا ہے کن کنے لاکھوں کو کور کرتا ہے اس کے اثرات ہوں گے یا پاسیبلیٹی نمبر ٹو کے مطابق وہ آورال سندھ کے بہت سے لاکھوں کو متاثر کرے گا پچھلے چار سسٹمز کو اگر ہم دیکھیں اس سال کے مونسون کے جو ہمارے ساؤت ویسٹن مونسون ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی اور میں نے شاید یہ متعدد بارمین چینل پر جو لائف سیشنز آپ دیکھتے رہے ہیں اس میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ جو پہلا سسٹم ہوتا ہے کسی بھی سیزن کا مونسون کا زیادہ تر امکانات یہی ہوتے ہیں کہ آخری سسٹم بھی آخری سسٹم کے آنے والے جو نیکسٹ کپل آف سسٹمز ہیں وہ بھی اسی ٹریک پر ٹریول کریں گے یہ ایک چیز ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہے اب تک پچھلے پانچ سالوں کا اگر ڈیٹا اٹھا کے لیگ لیا جائے اب ظاہر ہے کہ پہلے دو سسٹمز جو آئے تھے پہلے چار سسٹمز جو آئے ہیں وہ مسلسل ایک ایسے ٹریک سے آئے ہیں جن میں سندھ کے قریب یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو سرادی علاقہ ہے گجرات کے پاس سے ہوتے وہ سمندر میں داخل ہو گئے رن آف پچ سے اس کی وجہ سے زیادہ امپیکٹ کراچی پر اتنا زیادہ نہیں سکیٹرڈ ایکٹیوٹیز ہوئیں کچھ علاقے میں زائد کچھ علاقے میں کم کچھ علاقے میں بہت ہی نہ ہونے کے برابر بارش ہوئیں یہ جو سسٹم اب ریوائیول فیس میں آئے گا یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک طرح سے اس کے اثرات ہوں سبایل سندھ کے بہت سے علاقوں میں اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ یہ سبایل سندھ کو بائی پاس کر کے کچھ علاقوں میں بارش دے کر بلوچستان میں چلا گیا یہ اس وقت دو میں نے پوسیبلیٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو اس وقت کی انٹرنیشنل موڈل کو دیکھ کر ان موڈلز کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بھی بیس تاریخ میں بھی کافی وقت ہے اور آنے والے دنوں میں موسم کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اب اس چینل کے اوپر تو آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی ویڈیو تو ملے گی میری اور میں کوشش کروں گا کہ اس چینل کے اوپر آپ کو فیس کیم ویڈیوز ہی ملیں یعنی کہ آپ کو نہیں سننے کو ملے گا اس چینل پر کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات کی اپڈیٹ آ رہیے یا کسی لوکل میٹ دپارٹمنٹ کی اپڈیٹ آ رہیے کیونکہ وہ ہمارا نیوز کا چینل ہے مین اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے ان جدید تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے اس تیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو ریل ٹائم اپ ڈیٹس بھی نہیں کیے فیل وقت اس پہ ایک ویڈیو پورے دن میں آپ کو ملے گی لیکن کوشش کریں گے ابھی تو اسٹارٹ ہے اور آگے چل کے اس پر لائف سیشنز کو بھی لے کے آئیں گے جیسے جیسے اب آپ سبسکرائب کرتے جائیں گے اور اس پر آرڈینس ہماری کنیکٹ ہوتی جائے گی ہمارے ویوز انکریز ہوتے جائیں گے آخر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اس چینل کے اوپر صرف کراچی کے موسم کی خبریں نہیں ہوں گی اس چینل پر آپ کو پورے پاکستان کے موسم کی خبریں ملیں گی اب یہ کیسے کہ اس چینل پر پلیلسٹ بنائی گئی ہیں جو ہم نے کل جب لانچ کیا تھا تب ہی ہم نے یہ چیزیں سیٹ کر دی تھی کہ ہر شہر کی الگ پلیلسٹ ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہر شہر کی الگ پلیلسٹ ملے گی ہر صوبے کی الگ پلیلسٹ ملے گی آپ کو جس علاقے کی خبر دیکھنی ہے آپ اس پلیلسٹ میں جائیں آپ کو اس کی خبر مل جائے گی اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی یہ ایک ہمارا یہ کہہ سکتے ہیں سٹرکشر ہوگا اس چینل کا پورا کہ کس طرح سے کانٹینٹ کو آپ تک پہنچایا جائے گا بہرحال آپ سب کی سپورٹ ہمیں حاصل رہے گی اس چینل کو گروہ کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور شبہ قیر